بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین حریم شاہ ایک بار پھر سے ایک ویڈیو ایسے حریم شاہ نے شیئر کی ہے جس پر میں سمجھتی ہوں کہ حریم شاہ کو آپ کہنے کی زوت ہے بتانے کی زوت ہے کہ پہلے تو ذاتیات پر بات چیت ہوتی تھی لیکن اب آپ وہ کام کر رہی ہیں کہ آپ دنیا کو بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ درست ہے ایسا کیا کیا حریم شاہ نے کہ لوگ اس سبت حریم شاہ کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ حریم شاہ نے انسٹا پر اپنی اس پوسٹ کے کومنٹس تک ٹرن آف کر دیئے اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے بعد عاطف اسلم کا کانسٹ تھا اسلامباد میں اور وہاں پر اس کانسٹ کے درمیان یہ جناہ کنونشن سینٹر وہاں پر یہ کانسٹ تھا اس کانسٹ کے دوران ایک لڑکی کے ساتھ کس طرح کی بتتمیزی ہوئی آتف اسلم کے ساتھ کس طرح کی بتتمیزی ہوئی یہاں تک کہ آتف اسلم کو کانسٹ چھوڑ کر جانا پڑا یہ سب کیا ہوا اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی اس لڑبازی کے بارے میں اور پھر آئیشہ اکرم منارے پاکستان واقعہ یہ وہ لڑکی جو کہ منارے پاکستان واقعہ سے فیمز ہوئی ٹک ٹوکر اور شروع میں تو ہمیں لگا کہ بہت غلط کیا لوگوں نے غلط کیا لیکن پھر ہمیں پتہ لگا کہ اس میں آئیشہ اکرم کی بھی غلطی تھی اور لوگوں کی بھی غلطی تھی جو اس کے ساتھ تھے اور پھر ایک کے بعد ایک کہانی جو ہے کھلتی گئی وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے آئیشہ اکرم کو جان کا خطرہ تھا اور اس نے اس حوالے سے اپنے لیے سیکیورٹی مانگی تھی اور اب ایک اندوناک واقعہ جو ہے آئیشہ کے ساتھ پیش آیا جس کو کہ پولیس یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش اور بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا لیکن جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات میرے پاس ہیں اور کیا اس کے ساتھ ہوا زخمی حالت میں شدید زخمی حالت میں آئیشہ کو ہسپیٹل ایڈمیٹ کیا گیا ہے اس بارے میں آپ کو میں تفصیلات دوں گے اور سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گی کرینہ کپور جو کہ کرن جوہر کی پارٹی میں گئی اور اس پارٹی میں واپس آنے کے بعد انہیں کیا ہوا کس تکلیف سے اس وقت وہ گزر رہی ہیں نہ صرف وہ بلکہ ان کی دوستیں بھی یہ تمام تفصیلات اور اس وقت کرن جوہر کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی آکے چل کے اب ہمارے راتے ہیں حریم کی طرف حریم نے انسٹا کے اوپر ایک سٹوری شیئر کی ہے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اس میں اس کا جو شوہر ہے بلال شاہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے ویڈیو بسیکلی سامنے شیشے میں دیکھ کے یہ ویڈیو بناتا ہے اور یہاں پر حریم جو ہے ایک تھیلہ لے کے کھڑی ہے اس تھیلے میں سے ایک کے بعد ایک شراب کی بوتلیں جو ہے یہ باہر نکالتی جاتی ہے اور ان کا نام جو ہے بلال اس کو بتاتا جاتا ہے اور بڑا پراؤڈلی جیسے کوئی بہت ہی اچھا اور بڑا زبدست کام کیا جا رہا ہے اس کے بعد حریم جو اسے نام پوچھتی جاتی ہے وہ اس کو بتاتا جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک اکر کے بوتل جب واپس رکھ رہی ہوتی ہے تو ایک بوتل کو روک کے کہتی ہے کہ یہ تمہاری فیوریٹ ہے اور وہ کہتا ہے ہاں اس کے بعد وہ اس بوتل کے لفافے کو بند کر دیتی ہے اور ویڈیو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ شو کر کے کیا وہ بتانا چاہیے کہ وہ اتنی مہنگی بوتلیں جو ہے وہ ایفورٹ کر سکتی ہے بھے کر سکتی ہوگی اچھا کیا وہ یہ بتانا چاہیے کہ یہ ایک بڑا ہی اچھا کام ہے میں کئی دفعہ حریم کو جب سنتی ہوں تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اللہ رسول ذاتیات پر بات نہیں کرنا اس طرح کے جملوں کا انتخاب وہ کرتی رہتی ہے تو کیا اس کو یہ نہیں معلوم جہاں پر انسان کو یہ بتا ہے اچھا برا صحیح غلط بتانے کو پتا ہے سب کچھ تو کیا آپ اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کر کے آپ یہ بتا رہے ہیں I'm very proud کہ میں اور میرے شوہر ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو اپنی بات گھر تک رکھئے لوگوں کو مت یہ سکھانے کی کوشش کریں مت یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ان مہنگی مہنگی بوتلوں کے نام کیا ہے شراب حرام ہے اور ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کی خوبصورتی اور اٹریکشن دکھانے کی کوشش پلیز نہ کریں حریم اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ فگوٹ سے مت کریں گے آپ کو یہاں تک کہ اپنے کومنٹس ٹرن آف کرنے پڑے لیکن ہم کہتے رہیں گے اور میں لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے گریز کریں بہت برے کومنٹس دینے سے کیوں اپنی برائیوں میں آپ لوگ اور گناہوں میں اضافہ کرتے آگے بڑھتے آتف اسلام کی طرف چلتے آتف اسلام کا کونسٹ تھا اور یہ کونسٹ تھا جنا کنونشن سینٹر میں اسلامباد میں اور آپ کو بتا ہے کہ بہت سے کونسٹس ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑی بدمزگی ہو جاتی ہے بچے بچیاں جو کالیج کے وہاں پہ جاتے ہیں بہت سے بچوں کو حراؤسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے کئی دفعہ ٹکٹس جو ہے ان کی پرائیسز بھی کئی دفعہ کم ہوتی ہیں ہر طرح کا کراوڈ وہاں پر آتا ہے اور وہ کراوڈ جو ہے وہ بہت بہت تمیزی بھی کر جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ چھیر چھاڑ بھی ہوتی ہے فیملیز ایوان آئی ہوتی ہیں فیملیز جو ہے وہ بہت شرمندہ بھی ہوتی ہیں ٹائمز لیکن کئی جگہوں پر مینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے اب جیسے کہ یہ کونسٹ جنا کنونشن سینٹر میں تھا اس کو جو آرگینائز کر رہے تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ یہاں پر دیکھتے کہ کس طرح کا کراوڈ جو ہے اس کو اندر آنے کی اجازت ہوگی نمبر ون نمبر ٹو چلے ٹھیک ہے لڑکے بھی آتے ہیں لڑکیاں بھی آتے ہیں لیکن ایت سیم ٹائم جب یہ سب کے سب وہاں پر آ رہے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مینج کرنے کے لیے ان کا ورک فورس اتنا ہونا چاہیے تھا ان کے جو ساتھ لوگ تھے وہ اتنے ہونے چاہیے تھے جو ان لوگ کو کنٹرول کر سکتے لیکن ایسا نہ ہوا یہاں تک کہ جس وقت آتف اسلم پرفارم کر رہے تھے تو اسی دوران میں آتف اسلم کے اوپر سٹیج کے اوپر بوتلے پھینکی گئیں پانی کی بوتلے پھینکی گئیں بتتمیزی کی گئیں ہلڑ بازی کی گئیں آتف نے بار بار بیچ میں کانسٹ روکا اور ان سے کہا کہ اگر آپ عصہ کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے اسی اثناء میں آتف کی نظر جو ہے کراؤڈ میں فرنٹ پر کھڑی بھی لڑکیوں کے اوپر پڑی اور اس نے ایک بڑی عجیب و غریب حرکت دیکھی جس پہ وہ بہت شرمندہ بھی ہوا اسے غصہ بھی آیا اور وہاں پہ ایک لڑکی ایک ہی نہیں بلکہ بہت سی لڑکی تھی خاص طور پر ایک لڑکی کو اس کے ساتھ بتتمیزی کی گئی کھنچا تانی کچھ اس طرح کی بتتمیزی کچھ ہوئی شاید اس کے ساتھ یا اس کی دوستوں کے ساتھ اب میں نہیں کہتی لیکن کچھ اس طرح کا منظر دیکھا جس پہ کہ بہت سیخ پا ہوا آتف اسلم اور آتف اسلم نے اس لڑکی کو اوپر سٹیج پہ بلا لیا اور اس وقت وہ لڑکی جو ہے اس نے رونا شکر دیا چھے مجھے بڑا غصہ آیا اس وقت میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی آپ ویڈیو جب دیکھیں گے تو اس میں جو لڑکی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ پیچھے سے کہ اوہ رون شروع کر دیتا ہے آپ لوگ اس قدر بحث ہو گئے ہیں آپ لوگ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ مزاک اڑایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یا تو آپ لوگ نکلے نہیں آپ لوگ نکلتے ہیں تو تمیز کے ساتھ وہاں پر رہیں نہیں تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا وہاں پہ جو شخص سٹیج کے اوپر موجود تھا اس نے کہا وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا آتف اسلم نے وہی پہ جب اس لڑکی کی بات سنی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ وہاں نیچے کھڑے بھی رو رہی تھی اس نے اس کو روتے جب دیکھا اوپر بلالیا اور جب لڑکی نے اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا بتتمیزی ہوئی ہے اس نے رونا شروع کر دیا سٹیج پر آتف کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے وہی پہ اپنا کونسٹ چھوڑا اور وہی مووڈ آٹ اس کے بعد اس لڑکی نے آتف اسلم کو انسٹا پہ میسیج بھی چھوڑا کہ جو انتظامیہ ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو میک پوسیبل نہیں کیا کہ وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ کوئی بتتمیزی جو ہے وہ نہ ہو اور انتہائی درجے کی بتتمیزی ہوئی تھی وہاں پہ جو کچھ میرے جاننے والے ہیں انہوں نے جو ریپورٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ انتہائی درجے کی آپ جسے سمجھ سکتے ہیں وہ بتتمیزی وہاں پہ سامنے اسٹیج کے ہوئی ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگلا جو خبر ہے وہ آئیشہ اکرم کی حوالے سے آئیشہ اکرم جو ہے اسے ڈیتھ سیٹس مل رہے تھے اس کا یہ کہنا تھا سیکیورٹی مانگی تھی اس کو سیکیورٹی دی گئی اس کے ساتھ جہاں بھی وہ موف کرتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے گارڈز ہوتے ہیں ایک دو گارڈز ہوتے ہیں اس دفعہ آئیشہ جو ہے جس وقت گزر رہی تھی کہا تو یہ جارہے کہ اس کے ساتھ ٹرافک حادثہ ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جو میری رپورٹ سے ان کے مطابق کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور جو پولس والے کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتی ہے شادہ کے ٹول پلازر کے قریب آئیشہ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ موٹر بائک پہ جاری تھی اس نے برکہ پہناوا تھا موہ پہ نکاب نہیں تھا اسی دوران میں ایک گاڑی نے اس کو روکنے کی کوشش کی پولس اس بات کو مٹ کر یہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا لیکن وہاں پہ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ گاڑی نے اس کو روکنے کی کوشش کی اسی اسنا میں ایک موٹر بائک والا جو ہے وہ تیزی سے اس کو ٹکر مارتا ہوا وہاں سے فرار ہوا پولس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ گیا اب ایسے میں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک موٹر بائک والا جس نے ٹکر ماری ہے ٹکر مارنے کے بعد وہ سمبھلا بھی اور بھاگ بھی گیا پولس والے اسے پکڑ نہیں سکے یہاں سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا موٹف یہی تھا کہ اس کو کچھ نقصان پہنچ آنا اس کے علاوہ گاڑی جس نے آئیشہ کو روکنے کی کوشش کی اس بارے میں بھی پولس والوں نے کوئی نشاندھی نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ آئیشہ کا بھرکہ وہ ٹائر میں فس گیا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا آئیشہ کی ناکی ہڈی اس کو وہ فریکچر ہوئی ہے کافی زخمی ہے اور بے ہوش ہو گئی تھی اس کو پھر ہسپیٹل پہنچ آیا گیا تو معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے نام اس کیس میں لیے گئے اور بہت سے لوگوں نے اس کو تریٹس بھی دیئے بے شکلت ہی جس کی بھی ہو لیکن ایک سیکیورٹی جو ہے وہ پروائیٹ کی جانے چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کا نام پہ بہت سے ممالک میں لیا گیا اور بڑی ایک شرمندگی کی وجہ بنا وہ تمام تر واقعہ تو اب مزید کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہماری شرمندگی کی وجہ بنے آخری خبر کی طرف آتی ہو اور آخری خبر جو ہے وہ کرینہ کپور کے حوالے سے کرن جور کے گھر میں ایک پارٹی ہوئی اور یہ پارٹی جو ہے یہ بیسیکلی ان کی فلم تھی کبھی خوشی کبھی غم اس کی بیسویں سالگیرہ جو ہے اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا اس پارٹی میں بہت سے لوگ بلائے گئے تھے کرینہ کپور تھی امرتہ رو رہا تھے سیما خان جو کہ سوہل خان کی بیوی ہے محب کپور یہ سب کے سب وہاں موجود تھے اب کیا ہوا کہ وہاں پہ جب پارٹی تھی تو زیادہ سی بات ہے کووٹ کے ایسو پیس کو وہاں پہ فالو نہیں کیا گیا اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ خاص طور پر مہاراشترا میں کووٹ کے جو کیسز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے ایسے میں جس وقت اس پارٹی سے یہ پارٹی ہوتی ہے کوئیٹ دسمبر کو اور گیارہ دسمبر کو جو سیما خان ہے جو کہ سوہل خان کی بیوی ہے وہ اپنا ان کو کچھ طبیعت خراب ان کو لگتی ہے وہ جب اپنا ٹیسٹ کرا آتی ہے ان کا گیارہ دسمبر کو ٹیسٹ جو ہے پوزیٹیو آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسی دن پہ کرینہ بھی کرا آتی ہیں امریتہ روڑا بھی کرا آتی ہیں جو کہ کافی اچھی دوست ہیں کرینہ کے اور یہ دونوں بہت اکثر ساتھ دکھائی دیتی ہے ان دونوں کا ٹیسٹ ریزر بھی پوزیٹیو آیا اور کچھ لوگ بھی جو ہے اب خاص طور پر بڑی سٹرکلی ان کے جو بلڈنگز ہیں ان کو بقاعدہ سیل کر دیا گیا ہے دونوں کی بلڈنگز کو کرینہ اور امریتہ کی بلڈنگز کو سیل کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تو تمام لوگ جو کہ اس پارٹی میں تھے ان سب کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ کریں اور چیک کریں کہ کسی کو کوویٹ تو نہیں اور جو جو لوگ ان سے کانٹیکٹ میں تھے ان سب کو کہا گیا ہے خاص طور پر جب سے اومیکرون کی بارے میں باتیں کی جاری ہیں اور برطانیہ میں ایک کیس جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں ایسے کیسز کی موجودگی کے بارے میں کہا جاری ہے تو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ایک بار پھر سے ضرورت ہے کیونکہ ایک بار پھر بہت تیزی کے ساتھ کرونا کی جو لہر ہے وہ سر اٹھا رہی ہے اور ایک میسیج جو ہے وہ بھی کرینہ نے چھوڑا اور اس نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے سٹاف ہیں ان سب کے کوویٹ ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور وہ ڈبل ان کو کوویٹ ویکسینز ہو چکی بھی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ کسی اور کو اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو تو یہ جناب کچھ باتیں تھی لیکن کرن جوہر کی اوپر اس وقت بہت امگیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ کیسے ٹائم میں جب کوویٹ جولز کو فالو کرنا چاہیے سیلیبرٹیز کی طرف لوگ دیکھتے ہیں وہ تو بلکہ سمبل ہوتے ہیں ایڈوٹیزمنٹ میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے کوویٹ کے ایسو پیس بتا رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں انہی کے گھروں کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ وجہ بنتے ہیں کوویٹ کو پھیلانے کی کرونا کو پھیلانے کی تو بہت سکھ جو ہے اس تکی پارٹیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کرن جوہر کو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس نے اس تکی پارٹیز رو کی اور پھر بڑے بڑے جو ان کے اداکار اداکار آئی تھی وہ کرونا کا شکار ہوئے تو جناب یہ تھی کچھ خبریں میرے پاس اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بیاد رکھے گا اللہ حافظ